اس آیت کریمہ میں یہ درست دیا جا رہا ہے کہ کل برز قیامت جہنم میں کفار بہت افسوس کریں گے اور چاہیں گے کہ انسانی اور جنات میں سے جو شیعاتین ہیں انہیں ہم رون دیں انہیں اپنے سے بھی نیچے ڈال دیں تاکہ انہیں سخت عذاب ہو ایسی نفرت وہاں تو پائی جائے گی اگر یہ دنیا میں ہی ان شیعاتین سے نفرت کریں تو دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے ہمارے لئے درست ہے ہر کافر مشرق یہودی عیسائی ہندو بدعقیدہ بدمذہب جو میلات پر اعتراض کرنے والے ہیں کھڑے وہ کا صلاة و سلام پر اعتراض کرنے والے ہیں جو گیارویں بارویں پر اعتراض کرنے والے ہیں جو مسلمان و شرق و بدت کی الزام لگانے والے ہیں سارے انسانی شیطان ہیں تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھ لیں اگر ان کی باتوں میں آگر ہم گمراہ ہو گئے تو کل برز قیامت افسوس تو ہوگا نفرت کا اظہار بھی ہوگا لیکن اس پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا آگر اشارت فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے سُمْ مَسْتَقَامُوا پھر اس پر قائم رہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ ان پر فرشتے اترتے ہیں اس آیت کریمہ میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ کل برز قیامت جہنم میں کفار بہت افسوس کریں گے اور چاہیں گے کہ انسانی اور جنات میں سے جو شیعاتین ہیں انہیں ہم رون دیں انہیں اپنے سے بھی نیچے ڈال دیں تاکہ انہیں سخت عذاب ہو ایسی نفرت وہاں تو پائی جائے گی اگر یہ دنیا میں ہی ان شیعاتین سے نفرت کریں تو دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے ہمارے لئے درس ہے ہر کافر مشرق یہودی عیسائی ہندو بدعقیدہ بدمذہب جو میلات پر اعتراض کرنے والے ہیں کھڑے ہوگا صلاة و سلام پر اعتراض کرنے والے ہیں جو گیارویں بارویں پر اعتراض کرنے والے ہیں جو مسلمان و بشرق و بدت کی الزام لگانے والے ہیں سارے انسانی شیطان ہیں تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھ لیں اگر ان کی باتوں میں آگر ہم گمرا ہو گئے تو کل برز قیامت افسوس تو ہوگا نفرت کا اظہار بھی ہوگا لیکن اس پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اشارت فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے سُمَّستَقَامُوا پھر اس پر قائم رہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ ان پر فرشتے اُترتے ہیں اَلَّا تَخَافُوا کہ نہ ڈرو وَلَا تَحْزَنُوا اور نہ غم کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے کیونکہ یہاں فرمایا گیا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهُ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر اس پر قائم رہے استقامت پذیر رہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رہے یہ استقامت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ عمر و نحی پر قائم رہے نیکی کا حکم کرتا رہے برائی سے روکتا رہے خود بھی نیکی کرے خود بھی برائی سے بچے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے برائی سے بچائے یہ استقامت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کریں ہر جائز عمل ہر نیک عمل محض اللہ کیلئے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کریں جو چیزیں فرض ہیں واجب ہیں سنت موکدہ ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے انہیں ہمیشہ کرنا یہ استقامت ہے استقامت کے معنی میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عمر کو بجا لائے اور معصی سے بچے جس چیز کا حکم ہے اس پر عمل کرے جس چیز سے روکا گیا اس سے روکے خلاصا یہ ہوا کہ ایمان لانا اور ایمان پر مرتے دم تک قائم رہنا نیکی پر عمل کرنا گناہ سے بچنا اور جن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے اس پر عمل کرنا نیکی کی دعوت دینا گناہ سے لوگوں کو بچانا یہ استقامت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت بھی فرشتے اترتے ہیں اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اس پر بھی فرشتے اتریں گے یعنی ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن کو تین بار خوشخبری دی جاتی ہے بشارت دی جاتی ہے ایک موت کے وقت فرشتے مومن کو بشارت دیتے ہیں دوسرے فرشتے قبر میں مومن کو بشارت دیتے ہیں اور تیسرے قبروں سے اٹھنے کے وقت مومن کو فرشتے بشارت دیتے ہیں دعا فرمائے اللہ تعالی یہ تین بشارتیں ہمیں آتا فرمائے وہ کیا بشارت دیتے ہیں اللہ تخافو کہ نہ ڈرو یعنی موت سے نہ ڈرو آخرت میں جو آنے والے حالات ہیں ان سے نہ ڈرو اللہ تمہارے ساتھ ہے وَلَا تَحْزَنُو اور غم نہ کرو یعنی بیوی بچوں اولاد سب کی چھوٹنے کا غم نہ کرو کہ جب کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے سارا مال بیوی بچے سب چھوڑنے کا غم ہوتا ہے لیکن فرشتے کہتے ہیں غم نہ کرو جب وہ فرشتوں کی بات سنتا ہے تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں اور جنت میں جانے کی وہ خوشی ہوتی ہے مومن کو کہ وہ سارے غم بھول جاتا ہے بعد نے فرمایا کہ یہاں جو مرادِ وَلَا تَحْزَنُو اور غم نہ کرو اسے مرادِ گناہوں کا غم نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہارے گناہ معاف فرمائے وَأَبْشِرُو بِالْجَنَّةِ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ تم خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا اور پھر فرشتے کہیں گے نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہاری حفاظت ہم دنیا کی زندگی میں کرتے تھے اور آخرت میں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے جب تک تم جنت میں داخل نہ ہو جاؤ ہم تم سے جدا نہ ہوں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي اَنفُسُكُمْ اور تمہارے لئے اس جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے وہ تمہارے لئے عزت ہے نعمت ہے لذت ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہارے لئے جنت میں وہ ہے جو تم مانگو نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ مِہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے غفور رحیم پروردگار کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے اللہ تعالی یہ بشارتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صل اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم السجدہ کا چوتھا رکو مکمل ہوا اللہ تعالی اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے